ناظرین آج زلفکار خان خوصہ صاحب نے جو پی ایم ایلن کے بہت اہم رہنما رہ چکے ہیں اور جو پی ایم ایلن نہیں ہیں گزشتہ چند برس پہرے پی ایم ایلن سے لندگی کی آج انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ کومنٹ یا سٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ دی ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب وہ مسلم لیگ نہیں رہی اب وہ نون لیگ بن گئی ہے نون لیگ میں مجھ جیسا ایک ذہنی مسلم لیگر نہیں فنکشن کر سکتا میں ان سے جدا ہوا ہوں جب وہ عروج پہ تھے ایک بھائی تیسری دفعہ پرائیم منسٹر بننا اور دوسرا بھائی تیسری دفعہ چیف منسٹر بننا میں نے ان کو پس بھی میں نہیں چھوڑا جب وہ گرے ہوئے تھے میں نے ان کا جھنڈا پکڑے رکھا جب وہ گرے ہوئے تھے میں نے ان کا جھنڈا پکڑے رکھا میں نے ان کو اس وقت چھوڑا جو اپنی طاقت کے عروج پہ تھے ایک بھائی تین دفعہ پرائم منسٹر ایک بھائی تین دفعہ چیف منسٹر تھا لیکن مسلم لیگ نہیں رہی ہے اب یہ نون لیگ بن گئی ہے یہ مالک احمد خان صاحب اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح سے فیل کرتے ہیں باک صاحب میں اس بیان کے اندر بھی کچھ ڈسٹرنگوشیبل چیزیں نکال کے جیسے میاں صاحب کے فیصلے کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں اس بیان پر بھی کچھ تحفظات ہیں اچھا تو میں بتا سکتا ہوں بتائیے دیکھیں سردار صاحب ایک بزرگ ہیں ہمارے بڑے آنریبل آدمی ہیں ان کے کچھ اختلافات ہو گئے پارٹی کے ساتھ اور وہ دس سال وہ اختلافات آلموسٹ کچھ پانچ چھ سال کا عرصہ کچھ عرصہ پہلے وہ ہوتے رہے ان کے چھوڑنے سے پہلے اور پھر جب وہ چھوڑ گئے اور انہوں نے ایک اپنی لیدہ پوزیشن لے لی تو اس سارے عرصے میں ہماری پارٹی کی طرف سے ان کے بارے میں کبھی کوئی بیان نہیں دیا گیا نہ کبھی کوئی لیڈرشپ نے دیا نہ کبھی میاں نواشری صاحب نے دیا نہ کبھی شباز صاحب نے دیا تو آئیم نو پوزیشن ٹو میک اینی سٹیٹمنٹ اپون اس کمنٹ ہماری ان کے ساتھ ایک بڑی درینہ رفاقت رہی ہے بڑے موترے میں اگر آج اپنے کسی تحفظات سیاسی نظریہ کو ذاتی خلافات کے ساتھ امیلگمیٹ مت کریں اچھا میں صرف اتنا گوں گے ملک احمد خان صاحب کی نا کلونز رکھ رہے چاہیے پی ایم ایم لن کیونکہ ظاہر ان کا ایک ہی چہرہ ہے تو یہ ایک ہی بچ میں ایک ہی پروگرامیں آ سکتے ہیں پی ایم لن کو بڑی سخت ضرورت ہے اس قسم کے مدلل ڈیسیکٹ کر کے بندہ بولے گا دنیا خبر کی دنیا